نحمدہ و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک وسلم نازی کرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہمارے پروگرام ہے دورہ ترجمہ قرآن جی الحمدللہ اللہ کی توفیق سے پہلی مرتبہ تاریخ میں الیکٹونک میڈیا کی سطح پر کیو ٹی وی کو یہ سعادت مل رہی ہے پورے قرآن حکیم کا ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح کو سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ و تعالی صورت البقرہ کی آیت نمبر ایک سو چونسٹھ سے انشاءاللہ ہم ہم تعالی شروع کر رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ فی خلق السماوات والارضی بے شک آسمان و زمین کی تخلیق میں واختلاف اللیل والنہاری اور رات اور دن کے بدلتے رہنے میں والفلک اللتی تجریف البحری بما ينفع الناس اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں چلتی ہیں ان چیزوں کے ساتھ جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں وما انزل اللہ من السمائی ممائن اور جو اللہ نے آسمان سے بارش برسائی فأحیابی الارض بعد موتیہا پھر اس سے زمین کو زندہ کیا اس کے مرنے کے بعد وبث فیہا من کل دابا اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلائیں وتصریف ریاحی اور ہواوں کے بدلے میں وَالصَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اور زمین و آسمان کے درمیان مُسَخَّرْ بَادلوں میں لَآَيَاتِ اللِّ قَوْمِ يَعْقِلُونَ یقیناً ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو عقل والے ہیں کتنی طویل آیت ہو گئی نا ایک ہی آیت میں دس آیات آئی ہیں کتنا عجیب جملہ لگا ہوگا آپ کو آیت کہتے نشانی کو آیت کہتے نشانی کو عربی میں سائن کو یہ ایک آیت قرآن کے جس میں اللہ نے دس نشانی عطا فرمائی اہل علم اس کو عنوان دیا آیت الْآیات ایک آیت میں اللہ کی بہت ساری نشانی ہیں جتنا ان میں غور فکر کریں گے اللہ کی عظمت دل میں بڑھے گی اور اللہ کی عظمت جب بڑھتی ہے تو اللہ کی محبت بڑھتی ہے آگے بیان آ رہا ہے اشاد ہوا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اَنْدَادَ اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی کے سوا کوئی اور شریک ٹھہراتے ہیں يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وہ ان سے محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ کی محبت کسی نے بُدھ بنا رکھا ہے مال کا کسی نے فیم کو اپنا معبود بنا لیا کوئی دنیا ہی کا غلام اور بندہ بن گیا محبت تو سف سے بڑھ کر اللہ سے ہونی چاہیے مگر وہ ان چیزوں سے جو مخلوقات ہیں اللہ جیسی محبت کرتے معاد اللہ یہ کم عقل لوگ ہیں اور یہ پہنچنا ہے سکیے حق تک اس کے برعکس ایمان والوں کی شان وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشْدُ حُبَّا لِلَّهِ اور جو لو ایمان لائے ان کی سب سے بڑھ کر محبت اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے ہوتی ہے اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو اپنی ہی محبت سب سے بڑھ کر عطا فرمائے وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا اِذِي رَوْنَ الْعَذَابَ اور اگر دیکھ لیں جنہوں نے ظلم کیا اس وقت کو کہ جب یہ عذاب کو دیکھیں گے اَمْنَا الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعَا کہ تمام قوت اللہ ہی کے لئے ہے وَأَمْنَا اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابَ اور یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا عذاب بڑا شدید ہے اب کل قیامت کے دن کیا ہوگا دنیا میں کچھ بڑے کچھ لیڈرز ہوتے ہیں کچھ نیچ ان کے فالوورز ہوتے ہیں گمراہ لیڈرز بھی تو ہوتے ہیں تو ان کے پیچھے چلنے والے بھی گمراہ ہو رہے ہوتے ہیں ان بڑے اور چھوٹوں کا مقالمہ بار بار قرآن کریم میں آتا ہے ان کا تذکرہ اگلی آیت میں اِذِ تَبَرُوا الَّذِينَ تُبِعُوا مِنَ الَّذِينَ تَبَعُوا یاد کرو کہ جب بیزار ہو جائیں گے وہ جن کی پیروی کی گئی ان سے جنوں نے پیروی کی تھی بڑے اپنے چھوٹوں سے بیزاری کا اعلان کر دیں گے وَرَأَوُ الْعَذَابُ اور وہ عذاب دیکھ لیں گے وَتَقَطْتَعَدْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ اور ان سے تمام رشتے کٹ جائیں گے بیزاری کا اعلان ہو رہا ہوگا وَقَالَ الَّذِينَ تَبَعُوا کہیں گے وہ لوگ جنوں نے پیروی کی تھی لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّتَن اگر ہمارے لئے ایک مرتبہ دوبارہ لوٹنے کا موقع مراد دنیا میں فَلَتَبَرَّأَ مِّنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُ مِنَّا تو ہم ان سے اسی طرح بیزاری کا اعلان کریں جیسے کہ انہوں نے ہم سے بیزاری کی ہے مگر کل حسرتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور فرمایا گیا اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے اعمال انہیں حسرتیں بنا کر دکھائے گا وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَمْ نَارِ اور وہ جہنم کی آگ سے نکلنے والے نہ ہوں گے اللہمہ اجیرنا من النار اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے معفوظ فرما غور کر لینا چاہیے ہم کس کے فالورز ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں گمرا قسم کے لوگ ان کی پیروی کرنے والے ان کے ساتھ جہنم میں ہوں گے اللہ ہمیں حق والوں کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق دے ہدایتی آفتہ لوگوں میں شامل لکھے نیک لوگوں کے ساتھ جڑ کر ان کی پیروی کرنے کی توفیق دے اور اللہ گمراہی سے اور جہنم کی آگ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اب حلال اور پاکیزہ کھانا اس تعلق سے کچھ تعلیم دی جارہی ہے معاملات زندگی کے لیے رہنمائی کے لیے ہدایات آ رہی ہیں ارشاد ہوا یا ایوہ الناس اے لوگو کھاؤ اس میں سے جو زمین میں ہے حلال اور پاک دو الگ الگ باتیں ہیں ایک جو شے کھارے وہ تو حلال ہو اس کو حلال مال سے کمائے حرام سے تو یہ طیب بھی ہونا چاہیے اس میں اور بھی بہت سارے پہلو ہیں تو حلال بھی ہو اور طیب دونوں کا ذکر ہو رہا ہے اس میں سے کھاؤ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيطان اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِين بے شک وہ تمہارا کھلاب دشمن ہے اِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُوءِ وَالْفَحْشَاءُ وہ تو تمہیں حکم دیتا ہے صرف برائی اور بے حیائی کا وَاَن تَقُولُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور یہ کہ تم اللہ سبحان و تعالیٰ کے بارے میں وہ کہو جو تم جانتے نہیں ہو یہ ذکر آیا ہے شیطان کا وہ کہے کی دعوت دیتا ہے برائی کی اور بے حیائی کی آج ہم اپنے معاشروں میں دیکھ لیں جہاں کہیں بھی برائی کی بے حیائی کی دعوت دی جا رہی ہے وہ شیطان کا ایجنڈا ہے اور رحمان کی تاقید کیا ہے وَيَنْهَ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ سورہ نحل کے آیت منوے جمعے کے خدبات میں پڑھی جاتی ہے اللہ بے حیائی اور منکر کے کاموں سے منکرات کے کاموں سے تمہیں روکتا ہے ہمیں رحمان کی دعوت قبول کرنی ہے اور شیطان کی دعوت کو رد کرنا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ اور جب جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ سبحان و تعالی نے نادل فرمایا قَالُ بَلْنَتَّبِعُوا مَا أَلْفَيْنَ عَلَيْهِ آبَاءَنَا تو وہ کہتے ہیں کہ بلکہ مسیح کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا اَوَلَوْ كَانَ آبَاءُهُمْ لَا يَعَقِلُونَ الشَّيْئَمْ وَلَا يَحْتَدُونَ بھلا اس صورت میں بھی کہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ ہدایت یافتہ ہوں تب بھی اندھے بن کر ان کی پیروی کرتے رہیں گے تاریخ انسانی میں انسانوں کی گمراہی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ اندھے بن کر انہوں نے باپ دادا کی ہر غلط بات کو بھی پیروی میں لا کر چھوڑا اور ان کے پیچھے چلتے رہے حالانکہ اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح ہدایت کے ساتھ بھیجا مگر اس کے مقابلے میں باپ دادا کی غلط باتوں پر لوگ اڑے رہے اور حق سے محروم ہو گئے اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کی مثال اس شخص کے حالت کی معنی ہے جو اس کو پکارتا ہے جو نہیں سنتا سوائے پکارنے اور چلانے کی آواز کے یعنی ایک مثال دی جا رہی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اندھے ہو گئے اور باپ دادا کی غلط باتوں کی اندر بھی پیروی کر رہے ہیں کیا معاملہ ہے ان کا جیسے چرواہا ہوتا ہے نا جب وہ اپنے جانوروں کو جو اس کے زیر انتظام ہوتے پکارتے ہیں تو آواز تو ان کو جاتی ہے مگر سمجھ کچھ نہیں آتی ایسے ہر دھرم لوگ جو حق کی مخالفت پر کمر بستا ہو گئے ان کے کان میں بات تو جاری مگر ان کو سمجھ نہیں آ رہی فرمایا پس وہ بہرے وہ بہرے گونگے اور اندھے ہیں پس وہ سمجھتے نہیں ہیں کان تو ہیں مگر حق قبول کرنے کے لیے وہ تیار نہیں وہ سنتے نہیں وہ آنکھیں دیکھنے والی رکھتے تو ہیں حق دیکھنے کو تیار نہیں ہوتے چنانچہ اب گمراہی ان کا مقدر ہے تم پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی پھر بات آئی پاکیزہ کمائی بھی حلال کی ہو جو شہ استعمال کر رہا ہوں کھانے پینے کی وہ حلال مال سے بھی تو حاصل کیا گیا ہو تو آمدن بھی حلال کی ہونی چاہیے اشارہ ہو رہا ہے حلال کے ساتھ پاکیزہ کی طرف اگر تم صرف اسی کی بندگی کرنے والے ہو اہلیل نے بیان فرمایا تین آداب اللہ نے بیان فرمایا رسک کے تعلق سے طیب ہونا چاہیے دوسرا استعمال کرو تو اللہ کا شکر ادا کرو اور تیسرا اللہ کی عبادت کرو یہ جسم میں ویسے تو روزے کے حالہ پر تو کھانا پینا روکنا ہے اس سے اپنے آپ کو ادروائز بات ہو رہی کھاؤں پیوں بھی تو اس نیت کے ساتھ جسم کا حق ادا ہوگا اس کو توانائی ملے گی تو اس وجود کو اللہ تعالی کی بندگی اور اس کے احکامات کی پیروی میں انشاءاللہ لگا سکوں گا یہ کھانے کے تعلق سے تین آداب اس مقام پر آئے اگلی آیت کریمہ میں چار باتوں کی حرمت کا ذکر آیا یہاں بھی ذکر ہے اور آئندہ تین مرتبہ اور یہ ذکر آئے گا اس کا یہ مطلب نہیں کہ بس چاری بات اسلام نے حرام قرار دی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاشرے میں جہاں قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت کے معاشرے میں یہ چار باتیں رائج تھیں دین اسلام نے اس سے ہمیں روکا ہے اور جو حرمتیں اللہ کے دین نے بیان فرمائی آج کے احد میں اس کی حکمتیں ہمارے سامنے کھل کر سامنے آ رہی ہیں اشارہ کرتے ہیں اب انشاءاللہ فرمایا اِمْنَمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَتَا بے شک اللہ نے تم بار حرام کی ہے مردار وَدَّمَا اور خون مراد ہے بہتا ہوا خون جب جانور کو ذبا کرتے جو خون بہتا ہے وہ وَلَحْمَ الْخِنزِينَ اور سور کا گوشت وَمَا اُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ اور جس پر اللہ سبحانہ وتعالی کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو مزید تفسیرات افاثیر میں مطالعہ ان کا کیا جا سکتا ہے اب آپ غور فرمائیں جانور سور وہ حرام ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ بے حیائی ان اقوام میں ہے جہاں اس کا گوشت سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے آج ہم کرونا وائرس کی وبا سے گدر رہے ہیں بہت ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں حرام قسم کی اشیاء کے استعمال سے اس طرح کے وائرسز جنم لیتے ہیں اور اس طرح کے وبائیں پھیلتی ہیں دین اسلام کی خوبصورتی دین اسلام کی تعلیمات کی حکمتیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں آگے ہمارا پیارا دین بدلتے حالات کے اندر سینیریوز جب بدلتے ہیں تو دین فلیکسیبیلٹی بھی عطا کرتا ہے سہولت بھی عطا کرتا ہے کچھ اس کی طرح بھی اشارہ فرمایا فَمَنِ تُرَّ غِيْرَ بَاغِيُمْ وَلَا عَادِنًا فَلَا اِثْمَعَلَيْنِ پس جو لاچار ہو جائے مگر سرکشی کرنے والا نہ ہو نہ حس سے بڑھنے والا ہو پس اس پر کوئی گناہ نہیں اِمْنَ اللَّهَ غَفُورُ وَحِيمِ بے شک اللہ سبحان و تعالی بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے کہیں کسی کی جان کے لالے پڑ جائیں اور جان بچانے کے لیے حرام شہ کے سوا کچھ بھی نہ ہو تو اب جان بچائی جائے گی بس بقدرِ ضرورت وہ استعمال کر سکتا ہے جس سے جان بچ جائے اصول کیا ہے حالات کے بدلنے سے شریعت کے حکم میں تبدیلی آتی ہے یا رعایت آتی ہے یا فلیکسیبیلٹی آتی ہے یا سہولت آتی ہے یہ آسانی آتی ہے کیوں دین دین فطرت ہے اور خالق کا عطا کردہ ہے اور مخلوق کی حاجات اور معاملات کو خالق سے بڑھ کر کون جانتا ہوگا تو اللہ کے اس دین پر اللہ مجی اور آپ کو مزید یقین عطا فرمائے کہ کتنے پیارے اور خوصورت اور جامع دین کے ہم ماننے والے ہیں یہ تو کچھ حرام باتوں کا ذکر آیا اب وہ حرام جو علماء سو استعمال کرتے ہیں اللہ اکبر جو کھاتے ہیں مال حرام ان کا تذکر آ رہا ہے فرمایا بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں وہ جو اللہ نے کتاب میں سے نازل فرمایا اور اس سے وصول کرتے ہیں تھوڑی سی قیمت یہی لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں میں صرف آگ بھرتے ہیں اور ان سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بعد بھی نہیں کرے گا وَلَا يُزَكِّهِمْ اور نہ انہیں پاک کرے گا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے اللہ اکبر وہ برے علماء علماء سو یہود کے علماء کا ذکر بھی آتا رہا کتاب میں سے چھپاتے رہے حق بیان نہ کیا لوگوں کی من پسند باتیں بیان کر کے پیسے بٹوڑتے رہے اپنی جیبیں بھرتے رہے فرمایے جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھر رہے اللہ ان سے کلام بھی نہیں فرمائے گا نہ ان کا تسکیہ کرے گا کہ ان کو پاک کر کے کوئی جنت میں ڈالا جائے قطعان نہیں اور ان کے لئے دردناک عذاب ہوگا اُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُوا بَلَالَةَ بِالْحُدَا یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی وَلَعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لیا فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَمْ نَار پس کس قدر وہ آگ پر بڑے صبر کرنے والے ہیں اللہ اکبر جانتے بوشتے کتاب کا علم تھا اور دنیا کی محبت میں ڈوب کر جو ہے وہ دین فروشی کے رویش اختیار کی اپنے آپ کو جہنم کی آگ کے لئے تیار کر رہے ہیں کتنا بڑا حوصلہ ہیں ان لوگوں کے اندر اللہ اکبر اللہم اجیرنا من النار اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرماؤ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقُ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کو حق کے ساب نازل فرمایا وَإِمْنَ الَّذِينَ اختلفوا فِي الْكِتَابِ اور بیشت جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا لَفِي شِقَاقٍ بَعِينَ وہ زد میں دور جا پڑے زد وہی حسد اور تعصب کی وجہ سے جانتے بوشتے انہوں نے حق کو رت کیا تھا بنی اسرائیل کے یہود کا ذکر آتا رہا نازل اکرام اگلی آیت ہے صورت البقرہ کی آیت نمبر ایک سو ستتر یہ بھی ایک طویل آیت ہے اور اس کو بڑا پیارہ عنوان دیا گیا ہے آیت البر ایسی آیت جس میں نیکی کا بڑا جامع اور حقیقی تصور اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا فرمایا نیکی کا آغاس ایمان سے ہوتا ہے کیا مطلب نیکی پر آمادہ کرنے والی شئے وہ ایمان ہے اور نیکی کا پہلا بڑا مظہر وہ ہمدردی ہے انسانوں کے ساتھ اور نیکی کے اندر عبادات کا احتمام بھی شامل نیکی کے معاملات میں حسن معاملہ بھی شامل وعدے کی پاسداری کرنا نیکی کے معاملات میں مشکلات میں صبر کرنا بھی شامل اور حق و باطل کا معارکہ سجے تو استقامت کا مظاہرہ کرنا یہ بھی نیکی کے مظاہر میں شامل یہ تمام مباحث اس ایک بڑی جامع آیت میں عطا ہو رہے ہیں ارشاد ہوا لئیس البر ان تولو وجوہکم قبل المشرق والمغرب نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہر مشرق یا مغرب کے طرف پھیر لو وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِابِ وَالْنَبِيِّينَ بلکہ نیکی تو واقعیتاً اس کی ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور انبیاء پر وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ اور وہ مال کی محبت کے باوجود اس مال کو دے ذَوِلْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِرْرِقَابِ رشداروں کو اور یتیموں کو اور مسکینوں کو اور مسافروں کو اور سوال کرنے والوں کو اور گردنوں کے آزاد کرانے میں وَاقَامَ السَّلَاقِ اور اس نے نماز قائم کی وَآتَ الزَّكَارِ اس نے زکاة ادا کی وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُو اور جب وہ وعدہ کریں تو اپنے وعدے کو پورا کریں وَالصَّابِرِنَ فِي الْبَأْسَائِ وَالْدَرَائِينَ اور وہ خوب صبر کرنے والے ہیں سختیوں میں اور تکالیف میں وَحِينَ الْبَأْسِ اور جنگ کے موقع پر اُلَائِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا یہی لوگ سچے ہیں وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اور یہی لوگ متقی ہیں یہ ایک آیت مکمل ہوئی آیت نمبر ایک سو ستتر بڑے مباحث ہیں اور مفسرین اکرام نے بڑی تفصیلات تفاصیر میں نقل کی ہیں تفصیل کا موقع تو نہیں لیکن چند باتیں مجھے یہود نے اعتراض کیا تھا یہ مسلمان نے مو ادھر سے ادھر کر لیا رخ ادھر سے ادھر کر لیا یہ ظاہر پرست لوگ شورٹ سائٹڈ لوگ نیرو مینڈڈ لوگ ذرا ظاہر میں کچھ اونچ نیچ ہو جاتی تو بال کا بطنگڑ بنا لیتے ہیں بتایا گیا کہ صرف یہ چہرے ادھر ادھر کرنا ہی نیکی کل نہیں ہے ہاں قبلہ رخ ہونا بھی نیکی ہے لیکن اصل نیکی کس کی ہے جو ایمان لائے اللہ پر آخرت پر کتابوں پر فرشتوں پر انبیاء پر ایمان ہے جو شئے قوت متحرکہ ہے جو موٹیویٹ کرتی ہے بندے کو عمل کی طرح اچھا عمل میں سب سے پہلے کیا آیا انسانی ہمدردی کا جذبہ نیک آدمی وہ ہے جو کسی کو مشکل میں دیکھے تو تڑپ اٹھے کم سے کم اس کی تکلیر کو فیل تو کرے اور آگے بڑھ کر اس کی مدد کرنے کی کوشش کرے اور مال خرش کرے کہاں رشداروں پر یتیموں پر مسکینوں پر مسافروں پر ضرورت من جو سوال کرنے پر آجائے اس پر اور گردنوں کے آزاد کرانے میں یہ انسانی ہمدردی بھی آگئی ایمان کے فوراں بات نیکی کے مظہر کے طور پر پھر عبادات میں سے نماز زکاة کا ذکر آیا نماز ایمان کو آپ یاری دیتی ہے ایمان مضبوط ہوتا جائے گا نیکی کا عمل بڑھتا جائے گا آگے اور زکاة تو کم سے کم تقادہ ہے حضور نے یہ آیت کریمت علاوہ کر کے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جام ترمیزی شریف کی روایت بے شک مال میں زکاة کے علاوہ بھی حصہ مقرر ہے زکاة سے آگے بڑھ کر بھی دینا چاہیے اسی لیے دیکھیں مال خرش کرنے کا ذکر پہلے الگ آیا اور اب زکاة کا بیان الگ آیا تو زکاة تو کم اس کم ہے دیتے رہیں گے مال کی محبت میں نکلے گی اور اور آگے بڑھ کر دوسروں پر خرش کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا پھر نیک آدمی صرف عبادات میں ہی متحدق نہیں ہوتا معاملات میں بھی کھرا ہوتا ہے وعدے کو پورا کرتے وعدہ اپنے آپ سے بھی ہوتا ہے بندوں سے بھی ہوتا ہے رب سے بھی ہوتا ہے پوری زندگی وعدوں میں ہماری جکڑی ہوئی ہے وہ زندگی بھر کا وعدہ کیا ایاکا نعبدو ہر رماز میں قرار کر رہے ہیں کہ اسی کی عبادت چوبیس گھنٹے پھر صبر کا بیان آیا سختیاں آجائیں پریشانیاں آجائیں تکالیب جیچھے آج کل پاکستان بھر میں کیا دنیا بھر میں لوگ ڈاؤن کی صورتحالیں مشقتے ہیں ڈھٹے رہیں سبر کا مدہرہ کریں اور اللہ سے التجاہ کریں اللہ آسانی کا معاملہ فرما دے مگر سبر کی آلہ ترین شکل کیا آئی بڑا انقلابی تصور قرآن دیتا ہے وہ حین البعث اور جنگ کے موقع پر بھی سبر کرتے نیک آدمی جنگ بھی کرتا ہے جی اگر موقع آئے گا شرائط پوری ہوں گی تو وہ جنگ کرتا ہے مگر مالِ غنیمت و کشور کشائی کے لیے نہیں رب کی زمین پر اس کے کلمے کی سر بلندی کے لیے اس پورے تصور کے ساتھ جو نیک بنے اللہ کہتا ہے یہ سچے ہیں اور یہ متقی ہیں اللہ تعالی انہی لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے اور نیکی کے جامع تصور کو سامنے رکھتے ہوئے واقعتا نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے آگے ارشاد ہوا یا ایوہ الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر مقتولوں کے بارے میں قصاص لینا لازم کیا گیا اس کا حکم دیا گیا آزاد کے بدلِ آزاد اور غلام کے بدلِ غلام اور عورت کے بدلِ عورت کیا مطلب جس شخص نے قتل کیا ہے جو قاتل ہے سزا اس کو دی جائے گی یہ نہیں کہ زمانے جہلیت میں قبائل جو بڑے قبائل ہوتے تھے اگر ان کا ایک فرد کسی چھوڑے قبیلی نے مار دیا کسی چھوڑے قبیلے کے شخص نے مار دیا ان کے ایک فرد کو یہ کہتے ہیں تمہارے تین ماریں گے تمہارے پانچ ماریں گے اس وقت بھی جاہل لوگ موجود تھے آج دنیا میں بڑے جاہل ہیں جو پوری کسی قوم کو ملیہ میٹ کرنے کے درپیہ ہو جاتے قرآن اصول عطا کرتے عدل کا نا آزاد کے بدلِ آزاد غلام کے بدلِ غلام اور عورت کے بدلِ عورت یعنی جس نے قتل کیا سزا اسی کو دے جائے گی قساس میں فرمایا فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ پس جسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے فَاتِّبَاعُمْ بِالْمَعْرُوفِينَ تو دستور کے مطابق پیروی کرے وَأَدَاءُنْ إِلَيْهِ بِإِحْسَانَ اور اسے امدگی کے ساتھ ادا کرے بڑا پیارا انداز قرآن کا قساس کے قانون میں قاتل کا جرم ثابت ہو جائے تو وہ قتل کیا جائے گا لیکن مقتول جس کو قتل کیا گیا مقتول کے وہ رساہ اگر چاہیں تو قاتل کو معاف کر سکتے ہیں انداز سبحان اللہ اللہ کے کلام کا انداز کتنا پیارا جسے اس کے بھائی کی طرف سے معاف کر دیا جائے سبحان اللہ مقتول کے وہ رساہ نے معاف کر دیا تو اب یہ قاتل خوب بہا بلڈ منی ادا کرے گا بھائی کہہ کر بڑا پیارا اپیلنگ انداز ہے خطا تو کر بیٹھا ہے انسان ہونے کے ناتے تو بھائی ہے نا ایک جان چلی گئے ایک اور بھی چلی جائے گی چلو معاف کر دو تو یہ جو معاف کر دیں مقتول کے وہ رساہ تو فرمایا قاتل کے بارے میں وہ بھلے طریقے پر دستور کے مطابق پہروی کرے اور امدگی کے ساتھ ادا کرے جو بھی خون بہا ہے وہ اس کو ادا کرنا ہوگا ذالگ تخفیف و میروبیکم و رحمہ یہ تمہارے رب کے طرف سے آسانی اور رحمت ہے سبحان اللہ فمنع تداب بعد ذالک پس جس نے اس کے بعد زیادتی کی فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ پس اس کے لئے دردناک عذاب ہے قاتل اگر خوب بہا ادا نہیں کرتا تو وہ ظلم کر رہے ہیں اور مقتول کے وہ رساہ ماف کر چکے اور انہوں نے خوب بہا لے لیا اب بھی کوئی انتقام کے جذبات تو یہ ہم کی زیادتی کے بات ہوگی کوئی زیادتی نہ کرے البتہ یہ جو قصاص کا قانون اسلام نے عطا فرمایا اللہ فرما رہا ہے اگلی آیت میں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتُنْ يَا أُلِلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور اے اقل والوں تمہارے لیے قصاص کے قانون میں زندگی ہے تاکہ تم بچ سکو کس بات سے بچ سکو قتل و غارتگری سے دنیا میں اگر ہمیں امن چاہیے ہے تو یہ قصاص کا قانون نافذ کرنا ہوگا ایک شخص قتل کا ارادہ اگر کرنا چاہے تو اسے یاد رہے کہ میری گردن اڑانے کے لئے کئی لوگ موجود ہوں گے تو وہ باز آ جائے گا اور لوگوں کی جانیں محفوظ رہیں گی یہ قصاص کا حکم رب کائنات نے عطا فرمایا اور اس کا نفاث ان لوگوں کے اوپر ہے جن کے پاس قوت نافذہ اور اختیار موجود ہے آگے ارشاد ہوا وسیعت کے تعلق سے اولین ایک حکم ہے تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت کا موقع آئے امترک خیرن الوسیت للوالدین والاقربین بالمعروف کہ اگر وہ مال چھوڑے تو وسیعت کرے ماں باپ کے لئے اور رشداروں کے لئے بھلے طریقے پر حقاً علی المتقین یہ لازم ہے متقین پر نوٹ کیجئے گا وسیعت یعنی ویل وسیعت کے بارے میں یہ اول اول حکم ہے بعد میں سورة النساء کی آیات آگئی سورة نساء آیت نمبر گیارہ اور بارہ وہاں ورسا کے حصے اللہ تعالی نے خود مقرر فرما دیئے اس لیے یہ حکم منسوخ ہے یعنی ایبروگیٹڈ ہے اور وہ سورة نساء کا حکم ناسخ ایبروگیٹنگ ہے یاد آیا البقرائی ایک سو چھے میں ناسخ اور منسوخ کا ذکر آئے تھا یہ اول اول حکم تھا ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وسیعت وارث کے لئے تو نہیں ہوگی غیر وارث کے لئے ہو سکتی ہے اور وہ بھی ایک تہائی مال کی حد تک مال کی حد تک میکسیمم کچھ بات سورہ نساء میں بھی آئے گی انشاءاللہ تعالی یہ اول اول حکم تھا فَمَمْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ پھر جو کوئی اسے بدل دے اس کے بعد کہ اس نے سنا اس کو فَإِنَّمَا اِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ تو اس کا گناہ سرے ان لوگوں پر ہے جنہوں نے اسے بدلا اِمْنَ اللَّهَ سَمِعُنْ عَلِينَ بے شک اللہ تعالی خوب سننے والا خوب علم رکھنے والا ہے وسیعت کرنے والے نے تو صحیح وسیعت کی آگے کوئی اور اس میں زیادتی کرتا ہے تو اس کا وبال زیادتی کرنے والے پر ہوگا فَمَنْ خَوْفَ مِمْ مُوسِنْ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا پس جو کوئی وسیعت کرنے والے سے طرف داری یا گناہ کا خوف کرے فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ پھر صلاح کرا دے ان کے درمیان فَلَا اِثْمَعْ عَلَيْ تو اس میں کوئی گناہ نہیں اے شخص محسوس کرے کہ بھئی وسیعت کرنے والا گھڑ بڑ کر گیا زیادتی کر گیا گناہ کر گیا تو وہ معاملے کو ٹھیک کر لے شریعت کے مطابق کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے تو پسندیدہ بات ہوگی اِمْنَ اللَّهَ غَفُورُ وَحِيمُ بے شک اللہ سبحان و تعالی بہت بچنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے یہ وسیعت کے تعلق سے اول اول حکم آ گیا اور معاملات کے حوالے سے بھی باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں قرآن پاک کا کتنا پیارا اعجاز ہے مزامین بار بار بدلنے عبادات کا ذکر آ رہا ہے معاملات کا ذکر آ رہا ہے اجتماعی معاملات زندگی کا ذکر آ رہا ہے یہ اعجاز ہے قرآن حکیم کا اللہ اور ہمیں ذوق و شوق عطا فرمائے ناظر کرام ہمارا آج کے مطالعہ مکمل ہوا چاہتا ہے الحمدللہ صورت البقرہ کا مطالعہ جاری ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں وقت دعا ہے اتنا پیارا بیان قرآن حکیم کا میں اپنی بات نہیں کر رہا قرآن بڑا پیارا کلام ہے اس کا بیان پیارا بیان ہوگا آئیے اس کے بعد ہم دعا کر کے آج کی محفل کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد الجلال والی قرآن یا ارحم الراحمین یا مالک الملوک یا رب الارباب یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم ربنا تقبل منا انکا امت السمیع العلیم و تبع علینا انکا امت التواب الرحیم اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما ہمارے ماباپ کی مغفرت فرما ہمارے اساتذاء کی مغفرت فرما ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما یا اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما یا اللہ مبارک راتے ہیں یا اللہ جنت کے دروازے کھولے ہیں اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما یا اللہ جہنم کے دروازے بند ہیں اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ سرما اللہ اپنے پیارے کلام سے محبت عطا فرما اللہ جو کوتاہیاں کر بیٹھے اللہ معاف کر دے اللہ اسے سیکھنے کی توفیق دے اللہ سمجھنے کی توفیق دے اللہ عمل کی توفیق عطا فرما اللہ ہمارے دلوں کو اس سے راحت عطا فرما نور عطا فرما اللہ اس قرآن کو ہمارے لئے امام اور نور اور ہدایت اور رحمت بنا مالک اس ماہ مبارک کی قدر کی توفیق عطا فرما اللہ مشکل میں ہے اللہ ہمیں آسانی عطا فرما دے اللہ پورا عالم جان چکا تیری عظمت کو اللہ انسانوں کے بے بسی ان کے سامنے واضح ہو چکی ہے اللہ اپنی ذات کا یقین عطا فرما اپنا خوف عطا فرما اللہ آفیت عطا فرما اللہ امن عطا فرما اللہ راحت عطا فرما اللہ آسانی عطا فرما اللہ جو بیمار ان کو شفائی کل عطا فرما اللہ اس وبا کے اثر کو ختم کر دے اللہ ہم سب کو امن والسلام دی عطا فرما ہماری حقیصی محنتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما اللہ ہمیں اسلام پر زندہ رکھ اللہ ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرما اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما اللہ روز قیامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما اللہ ہم سب سے راضی ہو جا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا رحمتک یا ارحم الراحمین